امباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد سید القونین وساقلین والفریقین من عربن ومن آجمی فاغفر لے ناشدہا واغفر لے کارئہا سالتو کل خیر یازل جود والکرمی مولا یا صلی و سلیم دائی من ابدا علا حبیبہ کا خیر الخلقے کلہمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج چودہ روزے ہمارے مکمل ہوئے آج پندروین تراوی الحمدللہ ہم پڑھیں گے اور اس پندرہ نمر تراوی میں ہم دو مکمل صورتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے ایک سورہ نور اور دوسری سورہ فرقان اور اگر ہم پاروں کی ترتیب دیکھیں تو آج نصف ہم اٹھاروہ پارا پڑھیں گے اور انیسویں پارے کا ایک پاؤ ہم پڑھیں گے تقریباً آج ہماری جو منزل ہے وہ تین پاؤ اور ڈیڑھ دو رکوعات کے اوپر مشتمل ہوگی اور اگر مزاج کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ نور اور سورہ فرقان دونوں مکی اور مدنی مزاج رکھتی ہیں سورہ نور مدنی سورہ مبارکہ ہے اور سورہ فرقان جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور ایک اور ترتیب ہمارے روزانہ کے سبق کی کہ ہم نے جو منازل کی تقسیم دیکھی قرآن مجید کی پہلی تین سورتیں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی منزل تھی اگلی پانچ سورتیں دوسری منزل تھی اگلی سات سورتیں اگلی منزل تھی نیکس نو سورتیں ہماری جو تھی وہ چوتھی منزل تھی اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ آج ہماری وہ منزل مکمل ہو جائے گی اس منزل کے اندر نو سورتیں تھیں اور ہم نے ان کو کمبائن کر کے پڑھا اس سلسلے کی آئے دو سورتیں سورہ نور اور سورہ فرقان کے اختتام کے ساتھ ہی ہماری الحمدللہ یہ منزل مکمل ہو جائے گی اور زندگی رہی تو کل سے ہماری جس نئی قرآن کی منزل کا آغاز ہوگا وہ منزل جو ہے وہ اس سے اگلی منزل ہوگی اور اس کے اندر گیارہ جو ہے وہ سورتیں ہوں گی ان کی ترتیبی اسی اعتبار سے مکی اور مدنی ترتیب کے ساتھ ہوگی تو آج جو دو سورتیں ہمارے نساہ میں شامل ہیں یہ دونوں بلکہ پورا قرآن اور قرآن کے تمام حروف اور اس کی جو حرکات واول سائن ہیں یقیناً وہ سارے ہی خیر و برکت کا باعث ہیں لیکن قرآن مجید میں سے سورہ نور کو ایک بڑی خاص اہمیت حاصل ہے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ نور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر پینتیس کے اندر نور کا لفظ آیا ہے جس وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ نور پڑ گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر وہ آکامات بیان ہوئے ہیں جو خانگی زندگی کو آئیلی زندگی کو معاشرتی زندگی کو اور ہماری سوشل لائف کو نور علا نور بنا دیتے ہیں معاشرے میں محبتیں لوٹ آتی ہیں انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے مزید قریب آ جاتے ہیں اس لیے اس سورت کا نام ہی نور ہے کیونکہ اسی نور کی وجہ سے معاشرے سے ان ریسٹ ختم ہوتا ہے اور معاشرے کی جو فضا ہے وہ بڑی پیسفل ہو جاتی ہے اس سورت کے اندر ایک تاریخی چیز کا تذکرہ ہے اور وہ منافقین کی تعمت تھی امہات المومنین میں سے امہ خدیجہ امہ آئیشہ طیبہ طاہرہ کے اوپر جو منافقین کی حرزہ سرائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم فرمایا اور آپ کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک بڑے کمال انداز میں بیان فرمائی اس سورت کی فضیلت کے اعتبار سے ارسل روایت ہے جناب مجاہد جو تابعی ہیں رحمت اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں ارسال کرتے ہوئے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علیمون رجالکم سورت المائدہ وعلیمون نساءکم سورت النساء کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور اپنی خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو تو حلال و حرام کا جو تذکرہ سورہ مائدہ میں ہے وہ بھی بڑا یونیک اور میچ لیس ہے اور سورہ نور کے اندر جو آقامات ہیں گھروں میں داخلے کے پردے کے حوالے سے گھروں میں کھانا کھانے کے حوالے سے اور جو پرائیویسی ہے اس کے حوالے سے اور انسان کی جو ڈیگنیٹی اور وقار ہے خصوصا خواتین کا اس کے حوالے سے بڑے کمال انداز میں اس کے اندر گفتگو ہوئی ہے اما عائشہ کی طرف بھی اسی طرح کی بات منصوب ہے آپ بھی فرمایا کرتی تھی کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھایا کرو تو سورہ نور کی تعلیمات جو آپ میری بات کو سن رہے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ضرور یاد کروائیں خصوصا اس کے اندر دو پورشن ہیں جو گھروں کے آنے جانے کے آداب کی حوالے سے ہیں استیزان کے حوالے سے ہیں کون اجازت لے کر آئے کون بغیر اجازت کی آئے گھر کی خواتین کیسے اٹھے بیٹھیں اور بارگاہ رسالت میں صحابہ کا تعلق کیسے ہو ازواج متحرات کے ساتھ ان کے معاملات اور انداز گفتگو کیسا ہو یہ دو جو فیزز ہیں سورت کے اندر یہ ہمیں سے ہر نوجوان بچے اور بچی کی بڑی ضرورت ہے تو یہ جو سورہ نور ہے یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی چھے ہجری میں غزوہ بنو مستلق ہوا اس کی واپسی پاری امہ آئیشہ کا جو ہار ہے جب وہ گم ہوا تھا تو منافقین نے جو تعمت لگائی تھی اور حضر سرائی کی تھی اس کے حوالے سے یہ نازل ہوئی تو مدنی جو زندگی ہے اس میں چھتے سال یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے اس کے موٹے موٹے مضامین اگر ہم دیکھیں تو بجائے اس کے کہ ہم فلان سے فلان آیت تک دیکھیں اس کی ہر آیت ہی ہمیں لیگل اور موکم نظر آتی ہے اس کے اندر بڑے کمال انداز میں اللہ تعالیٰ نے آکامات امت محمدیہ کو عطا فرمائے ہیں تو ہم اس پوری صورت کا آپ چھوٹی چھوٹی آیات کے زمن میں جائزہ لیں گے تاکہ ہمارے لیے جو سمجھنا ہے وہ آسان ہو جائے آپ یوں سمجھیں کہ اس کی آیت نمبر ایک کے اندر تو اس صورت کی between the line فضیلت بیان کی ہے اور خبردار اور alert کیا ہے بلکہ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جیسے صورت تو توبہ جو ہے وہ بڑے ایک حکمانہ انداز میں اللہ نے شروع فرمائی تھی بسم اللہ ہی نہیں ہے اس کے شروع میں alert کرنے کے لیے تمام معاہدات منسوخ جو مشرقین مکہ کے ساتھ تھے تو یہاں بسم اللہ تو ہے لیکن اس کا انداز وہی ہے صورت انزلناہ وفردناہ وانزلنا فیہ آیات بینات اللہ لکم تذکرون انداز وہی ہے کہ سنو یہ صورت جو ہم نے نازل کی ہے اس کے اندر ہم نے کچھ آیات بینات اور نشانیاں تمہارے لیے نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ وہ نصیحت کیا ہے ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیں اگلی چار پانچ باتیں سننے سے پہلے کہ انسان کی اصلاح کے لیے جہاں محبت سے کام چلایا جا سکتا ہے وہاں پنشمنٹ اور سزا سے بھی بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز فرمائی ہیں جن کو آپ اسلام کا تصور سزا یا اسلامی کنسپٹ آف پنشمنٹ کہہ سکتے ہیں جس میں چور کے لیے سزا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں ڈاکو کے لیے سزا ہے حد حرابہ میں کہ مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور کہ ساس میں کسی کو قتل کر دیا جائیں یا وہ دیت دے یا مافی ہو تو یہ بہت بڑا کام ہے اس کے علاوہ شادی شدہ بندہ زنا کرے تو سنگسار ہے جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے جس کے اوپر مستشریقین نے اور کچھ علماء نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا شد و مد کے ساتھ تنقید کی ہے کہ جو رجم اور سٹوننگ ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں تو حدیث مبارکہ کا جو تواتر ہے اس سے سٹوننگ اور رجم ثابت ہو رہا ہے جس طرح غیر شادی شدہ بندے کے لیے جو ہے وہ زنا کرے تو اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے اسی طرح اور مختلف قسم کی سزائیں ہیں جن کا تصور ہے اسلام میں اس کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس تصویر کا ایک دوسرا روخشی ہے کہ چند لوگوں کو سزا ملنے کے بعد پورے معاشرے میں پیس اور امن کی فضاء جو ہے وہ قائم ہو جائے گی اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں انسانی جان مال اور عزت کا تصور وہ کوئی نہیں پامال کرے گا اور ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے ایک بات اور چھوٹی سی اسلام میں جتنی بھی سزاؤں کا تصور ہے وہ حقوق اللہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ حقوق اللہ عباد کے ساتھ ہے نماز چھوڑنے کی سزا روزہ چھوڑنے کی سزا حج اور زکاة چھوڑنے کی سزا ہمیں بظاہر کوئی نظر نہیں آتی کہ تم نماز چھوڑو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے یا کچھ فقہ کی آراء اپنی جگہ پر ان کے جتحادات ہیں لیکن حقوق اللہ عباد کی پامالی میں جہاں مسلمانوں کی جان مال عزت کی اوپر کوئی حرف اٹھے گا اور ان کے حقوق وائلیٹ ہوں گے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے ان کو سزائیں دیں تو یہ نکتہ ذہن میں بٹھانے والا ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ ظالمانہ نہیں ہیں وہ تو تمہارے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہیں اور جتنی سزائیں ہیں وہ ساری ہمارے حقوق کے گرد گھومتی ہیں مثلا چوری اور ڈاکہ ہمارے مال کے گرد گھومتا ہے جان کا تحفظ بھی اس میں شامل ہے اس لیے حد حرابہ اور ڈاکے کی سزا چوری کے مقابلے میں زیادہ ہے اسی طرح کوئی کسی کی اوپر کسی کی ماں بین بیٹی کو جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے اپنی حوث کا تو وہ شادی شدہ ہے تو رجع میں غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگا دیے جائیں تو یہ اگر معاشرے کے اس محبت والے رشتوں کو مد نظر رکھ کر سوچا جائے تو یقینا یہ سزائیں اسلامی معاشرے میں بڑی جو ہے وہ امن کی فضاء جو ہے مقاہم کرنے والی ہیں تو یہاں پر ایک سزا کا ذکر ہوا ہے آیت نمبر دو میں کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو سو کوڑے لگا دیے جائیں اور ان کو کوڑے لگاتے ہوئے ایک پورا مجمع مسلمانوں کا دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ عبرت پکڑیں گے یہ اوروں کو بتائیں گے وہ سینہ بسینہ بات چلے گی تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک تحکمانہ کیفیت آ جائے گی ڈر جائیں گے اور وہ اس گناہ سے باز آ جائیں گے پھر یہاں پر جو سزا دینے والے ہیں ان کے لیے ایک ہدایت دی گئی کہ تم اپنے دل میں نرمی پیدا نہ کرو کسی کو سزا دیتے ہوئے کیوں کہ اس ایک شخص کے بارے میں نرمی نہ سوچو اس ایک مجرم کو سزا ملنے کی وجہ سے معاشرے کے جتنے لوگوں کا فائدہ ہونا ہے ان لوگوں کی جو حقیقی بات ہے وہ اپنے ذہن میں رکھو اس کے بعد اما عائشہ کے تصدق سے امت کی عورتوں کو جو ان کے حقوق کا تحفظ ملا ہے وہ بھی یقیناً اپنی مثال آپ ہے اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو شریعت نے اسی کوڑے رکھی ہے تاکہ وہ اس کو اسی کوڑے لگا کہ اس کی زبان کو بند کر دیا جائے اگر وہ گوا پیش نہیں کر سکتا تو یہاں پر جو ایک تومت کی سزا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تومت کی سزا ہے اگر یہ آج نافذ کر دی جائے تو ہمارا میڈیا سچ بولنے پہ جو ہے وہ آ جائے گا اور جو ایک دوسرے کی عزتیں لوگ میڈیا پہ بیٹھ کرو چھالتے ہیں کیا ہمارے سیاست دان کیا ہمارے سائنس دان کیا ہمارے دوسرے لوگ جو ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہیں وہ اگر یہ کذف والی حد ہی صرف نافذ ہو جائے کہ جو جھوٹ بولے گا وہ چار گوار پہ پیش کرے نہیں کر سکتا تو اس کو جھوٹے کی سزا دی جائے گی تو ہمارے لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سچ بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہاں پر ایک لیان کی کیفیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے حد زنا کے بعد حد قذف کے بعد جو لیان ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ مرد اگر اپنی عورت کے حوالے سے کسی ڈاؤٹ کا شکار ہے اس کے کریکٹر کے حوالے سے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی بیان کی گئی کہ وہ آنکھوں دیکھے چار گوار لے کر آئے اگر وہ یہ نہیں لاسکتا تو وہ چار مرتبہ قسم اٹھائے گا پانچویں مرتبہ ایک اور قسم اٹھائے گا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی عورت جو ہے وہ قسم اٹھائے گی تو یہ جو کیفیت ہے یہ لیان کی کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک وہ پورا واقعہ ہے جو اممہ آئیشہ کا واقعہ ہے اس کو آپ تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں اور اممہ آئیشہ کی سیرت کے اوپر کو کتاب ہو تو کوئی اس کو بہتر پڑ سکتا ہے تاکہ معاشرے میں جو منافقین کا کردار ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو سکے آج بھی اگر کوئی ایسی چیزیں ہماری بچیوں کو کسی تعلیمی ادارے میں یا کسی میڈیا کے چینل سے یا فلم اور ڈرامے سے ان کے اخلاق کو خراب کرنے والی ملتی ہیں تو یقیناً یہ واقعہ ان کی سیرت میں بڑا عام کردار ادا کر سکتا ہے کہ معاشرے میں منافقین بھی ہوتے ہیں جو ہماری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تو یہ واقعہ ہے وہ سارے کا سارا مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا چنجوڑا گیا ہے کچھ مسلمان بھی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے اور وہ بھی اس واقعے کی اور اس تومت کی ذات میں آ کر تھوڑا سا ڈگمگا گئے اللہ نے ان کو بھی کھینچا اور اللہ نے فرمایا وہ تم ہی میں سے ہی تو لوگ تھے جو تھوڑے سے فسل گئے تھے تو مومنین کا اپنا کردار تھا منافقین کا اپنا کردار تھا جو درمیان میں تھے وہ تھے تو مومن منافق نہیں تھے لیکن جو ان کے پاؤں میں جمع شائی تھی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حوصلہ دیا اور ایک بڑی پیاری مثال دی ایک تو یہ دی کہ اگر تم خاندان نبوت کی خواتین اور خانوادہ نبوت کی جو مستورات ہیں ان کے وقار کی بات دیکھنا چاہو تو یہ دیکھو کہ جس گھر میں وہ آئی ہیں اس گھر والے کا وقار کتنا ہے اس نبی کی شان کتنی ہے پھر تم اس کی بیوی کے حوالے سے بات کرنا تو امہ آئیشہ کا اور ازواج متحرات کا جو عصوہ اور طریقہ ہے یہ امت کے لئے بڑی اہمیت کا حمل ہے اور یہی ماہ مبارکہ ہے جس میں امہ آئیشہ کا وصال ہے امہ آئیشہ کی ایک علمی بات میں امت کی بیٹیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امہ آئیشہ وہ شخصیت ہے تاریخ اسلامی میں جن سے دو ہزار دو سو دس احادیث مبارکہ مروی ہیں اس کے اوپر ایک پورا پی ایچ ڈی کا اسلامیات کا تیسز ہے تو بائی سو دس باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانا اور بہت سارے تابعین اور صحابہ امہ آئیشہ کی شاگرد تھے پردے کا اور پورے وقار کا خیال رکھتے ہوئے آپ صحابہ اور تابعین کو تعلیم دیتی تھی تو یہ امت کی بیٹیوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے یعنی سب سے بہتر شعبہ پیش ہے پیغمبری ہے اور وہ تعلیم ہے ازواج متحرات کا عصوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے تو ان احادیث کو پڑھیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نصف دین ہمیرہ سے حاصل کر سکتے ہو ہمیرہ حضور پیار سے امہ آئیشہ کو کہا کرتے تھے تو میں نے اس مہینے کی مناسبت سے تھوڑا سا آپ جو ہے وہ حدیعہ قیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مستق بن اساسا کو کچھ منتلی پیکج دیا کرتے تھے کیونکہ وہ بڑے ہینڈ ٹو ماؤت تھے تو وہ بھی جب اس میں شریک ہوئے اس تومت میں کسی نہ کسی حوالے سے ڈگ مگا گئے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نے ان کا وہ رزینہ اور ان کی جو منتلی تھی اس کو بند کر دیا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی آیت نمبر بائیس کہ جو صاحبِ فضل لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی وسط دی ہے ذینی اور مالی اعتبار سے ان کو یہ زیبا نہیں کہ وہ مساکین اور زویل قربہ اور مہاجرین اور فی سبیل اللہ لوگوں کو دینے والی چیزوں کو روک لیں ان کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں تو یہاں پر مسلمانوں کی بھی تربیت کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ذات پر اگر کوئی تنقید بھی کرتا ہے تو تم فی سبیل اللہ جو کام کر رہے ہو وہ واپس نہیں آنے چاہیے آئی دیکھیں نا ہمیں کوئی اگر تنقید کرتا ہے تو ہم تو کام ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن سید ناستیق اکبر کا کردار ہمیں بتا رہا ہے جو ربانی ہدایات آ رہی ہیں اس میں کہ تمہارا ہر کام رضا الہی کے حصول کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ اپنی ذات کی پرموشن کے لیے ہونا چاہیے الخبیس آتول الخبیس ہی نا میں نے اس کے اوپر بات کہہ دی کہ تم اگر آئیشہ کی بات کرتے ہو اے مسلمانوں اے انسانوں تو پھر یہ رضیزے دیکھو کہ وہ کس کی زوجہ ہے جتنی کمال وہ پرسنیلٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسی خاتون آ جائے کہ ماذا اللہ جس کا کردار اس طرح کا ہو کیونکہ یہ تو امت کی ماں ہے یہ امت کی اوپر اعتراض نہیں یہ تو ماں کی اوپر اعتراض نہیں یہ تو پوری امت کی اوپر اعتراض ہے تو اگلا جو سیٹ ہے آیت نمر ستائیس سے لے کر بتیس تاک یہ میرے اور آپ میں سے ہر گھر کی ضرورت ہے اور اسلام نے پھر ایک باندھ باندھ دیا کہ کوئی کسی کے اوپر تومت نہ لگا سکے کوئی کسی کا جو ہے وہ کردار اچھال نہ سکے تو بڑے پیارے پیارے پاکیزہ اصول مدنی اور اسلامی معاشرے کے بیان کر دیئے سب سے پہلا اصول کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے تو اجازت کا ایک طریقہ آج کے دور میں بیل ہے آپ اگر کوئی پوچھے کہ کون تو جواب میں یہ نہ کہا جائے کہ میں آقا کریم علیہ السلام نے میں کو ناپسند فرمایا آپ نے فرمایا میں تو میں بھی ہوں تم بتاؤ تم کون ہو تو آج موبائل کے استعمال میں جب ہم فون کرتے ہیں تو ایک بات عموماً بڑی جہالت پر مونی ہوتی ہے کوئی بندہ فون کرتا ہے جی پہچانا نہیں آپ نے مجھے یہ طریقہ کار نہیں ہے فون کریں السلام علیکم آپ بتائیں کہ جی میں کون ہوں ممکن ہے نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہو ممکن ہے تو یہ جو ٹیز کرنا ہے جی آپ تو بڑے ہو گئے ہیں آپ ہماری بات نہیں سنتے تو یہ باتیں ہمیں اخلاقیات والی سیکھنے والی ہیں یہاں سے کسی کے گھر میں بھی داخل نہ ہو جب تک کہ تم اونس حاصل نہ کر لو اجازت تمہیں نہ مل جائے اور اس کے گھر والوں کے اوپر تم سلام نہ کر لو اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو تم گھر میں داخل نہ ہو یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے دور حاضر میں اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں گھر میں آپ دستک دیتے ہیں اندر سے کوئی نہیں آتا آپ اندر چلے جاتے ہیں اندر کوئی نہیں خدا نہ خاستہ موجودہ دور میں کسی کی دشمنی ہو کو قتل ہوا ہوا ہو اور آپ وہاں پر پکڑے جائیں تو یہ بڑا سنیری حصول ہے ملے تو چلے اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ ایک صحابی کو بلایا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلا بھیجا اور وہ باہر نہ آئے تو وہ واپس چلے گئے تو انہوں نے پوچھا میں نے بلا بھیجا تھا آئے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاستیل سے سنا تھا کہ حضور میں آیا تھا آپ کے گھر میں نے دستک دی تین دفعہ بندہ کوئی نہیں آئے میں واپس چلا گیا میں نے حضور سے سنا تھا کسی کے گھر جاؤ میں تو یہ بات بیٹھا ہوں تو کوئی گواہ ہے کہ اب یہ فرمایا تھا کہ کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو تین دفعہ جاؤ اس ملے تو چلے جاؤ ورنہ واپس آ جاؤ تو ایک صحابی کہتے ہیں ہاں میں نے سنی تھی کہاں چلو میری جان چھڑاؤ تاکہ حضور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کتنی ایتیات کے ساتھ صحابہ اور جو تابعین تھے وہ حدیث کو روایت کرتے تھے آج معاشرے کے کچھ طبقات ایسے بھی ہیں جو حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں جو اہلِ قرآن بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن یہ جو قرآن کا سٹیٹس ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ مابوب اس کے مبین ہیں آپ اس کو بیان کرنے والے ہیں آپ اس کی انٹرپیٹیشن کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو ان چیزوں کے آقا مات دی ہیں تو بیٹوین دلائن بہرل یہ بات تھی میں نے ارز کر دی اور اگر ایک گھر کے اندر سمان پڑا ہے کسی کا گھر ہے یا آپ کا گھر ہے تو یہاں پر بھی بڑی سادہ سی بات بھی کی ہے اور سمجھانے کا انداز بھی دیکھیں بھر کسی گھر کے اندر بندہ رہتے ہی کوئی نہیں اور آپ جاؤ تو وہاں بھی دستک دیتے رہو اندر پڑا ہوا صرف سمان ہے تو کہا نہیں جس گھر میں صرف تمہاری ضرورت کی چیزیں پڑی ہو تمہارا ہو یا کسی کا ہو تمہارے ہینڈ آگ اور کچابیاں کسی نے کی ہوئی ہوں تو پھر اس کے اندر بغیر اجازت کے چلے جایا کرو اور پھر راستوں کی حقوق بتائے ہیں یہاں پر پانچھے تعلیمات بڑی غور والی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کے پردے کا قائل ہے نو اسلام سب سے پہلے مردے مرد کے پردے کا قائل ہے مرد کا پردہ کیا ہے کہ مرد اپنی نگاہ نیچی رکھے آیت نمبر 30 میں کہا گیا مابوب مومن مردوں کو کہہ دیں اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اپنی شرمگاؤں کی افادت کیا کریں اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دیں مابوب کے اپنی نگاہ نیچی رکھیں اپنی شرمگاؤں کی افادت کریں اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں اور اوڑ نیاں جو ہیں وہ اپنے اوپر اوڑ کے رکھا کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شہروں کے سوائے اپنے باپوں کے اپنے بیٹوں کے اپنے شہروں کے بیٹوں کے جو پچھلی کسی بیوی سے ہوں تو یہ شریعت نے کچھ چیزیں بتا دیں لیکن اللہ مان والحفیظ ہمارا معاشرہ اور ہم اس کے اوپر پورے نہیں اترتے ایک آپ حدیث سنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے وہ گویا کہ جہنم کا جو ہے وہ راستہ کٹتی ہے تو یہ آج کتنے سارے ہم مسلمان ہیں کہ جو اس حوالے سے ہم نے حدودوں کو یود رکھی ہیں یہ بڑی سوچنے والی بات ہے اور ازواج متحرات یا عورتوں کا گلیوں میں چلنا کیسے ہوتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے کسی نماز کے بعد دیکھا کہ ابتدائے اسلام میں عورتیں آتی تھی نماز پڑھنے مسجد میں عورت اور مرد گلی میں ایک اچھا راستے کو صاف رکھا جائے ہم عموماً یہ کرتے ہیں جوس پیا ریپر پھینک دیا چپس کھائے چیز پھینک دی یہ راستوں کی حقوق نہیں ہے لوگ پان کھاتے ہیں تو تھوک وہیں پر پھینک دیتے ہیں بوتل پیتے ہیں چیزیں پھینک دیں کھڑے ہوئے اور شارٹس پہن کے ہماری نوجوان بچے گلیوں محلوں میں کھیلتے ہیں یہ باتیں جو ہیں یہ راستوں کی حقوق کی ادائیگی والی نہیں ہیں اسلامی معاشرے کی یہ روایات نہیں ہیں پھر یہاں پر ایک اور بات کہی گئی بیٹوین دا لائن کہ عورت جو ہے وہ بناو سنگار کر سکتی ہے زیور پہن سکتی ہے لیکن اس کی زیور کی جو کہ کسی میں آواز پہنچ رہی ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں زیور بزاتے خود ایسا ہو جو جھنکار پیدا کریں اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت چلے ایسے زمین پر کہ اس کی آواز لوگوں تک پہنچے یہ دو باتیں بڑی الارمنگ ہیں آج یہ جو ہیل والی ہمارے جوتے ہیں خواتین کے فرشوں پہ چل میں کہہ رہا ہوں نا ہم یہ تو باتیں ہیں اسلامی معاشرے کی اگر ہم کریں تو اسلامی معاشرہ یہ ہے لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں خود غور کرنا چاہیے یہ کرونا ایسے نہیں آیا یا اللہ کی پکڑ ایسے معاشرے میں نہیں آتی یہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے اور قرآن بڑی وضع سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ تمہارے برے عمال کی وجہ سے کچھ چیزیں تمہارے سامنے آ جاتی ہیں جو تمہارے لیے بڑی الارمنگ ہوتی ہیں اگر انسان صحیح ہو جائے تو ٹھیک ورنہ قوم آدھ اور قوم سمود جیسی بربادی بھی آ رہی ہے سورہ فرقان میں اگلی صورت میں اور ہم ہر جگہ پہ پڑ آ رہے ہیں اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق اطاف فرمائے پھر اللہ حکم ارشاد فرمارے ہیں کہ جو نکاح ہے اس کو مشکل نہ بناو آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی نکاح کریں جی اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے بچے کی نوکری نہیں ہے ابھی بچی نے ایم ایسی نہیں کیا نو بلوغت شرط ہے ایم ایسی یا بی کام یا بی شرط نہیں ہے یا کوئی ایک اچھا داروبار شرط نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی اور بچے تمہاری روزی لے کر آتے ہیں یہ تمہاری روزی کا برکت کا سامان بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے روزی تمہارے ساتھ لکھی جاتی ہے تو پھر چیزیں مینج ہو جاتی ہیں تو جہاں تک تمہاری دسترہ سو نکاح کرنے میں جلدی کیا کرو تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ برائی سے محفوظ ہو جائیں گے دیکھیں جی سوچنے والی بات ہے آج ہم نے نکاح کو مشکل کیا ہے تو نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے بچیاں اور بچے اپنی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور بینگا ایک سپیکر اور سپیچر کے یا شعبے کے ساتھ میرا تعلق ہے بہت سارے لوگ اپنی مشکلات کا جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بچی اور بچے کی شادی نہیں ہو رہی میں ایک نتیجہ پہ پہنچا ہوں بچی اور بچے کی شادی ہو جاتی ہے لیکن ہم سٹینڈرائیزڈ بنتے ہوئے بچیوں اور بچوں کو برباد کر دیتے ہیں بہت سارے رشتے ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ جن کو ہم کر سکتے تھے کہ یہ شادی ہو سکتی ہے ہم اوٹ پٹانگ چیزوں میں آگئے تو فائیو زیرو نائم زیرو سہی بخاری کی حدیث ہے اس کے اندر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے میار کو چار چیزوں پر تقسیم کیا ہے حسن و جمال لڑکے لڑکی کا دیکھو ان کا منٹلی لیول دیکھو حسب نصب دیکھو ایڈوکیشن دیکھو چار باتیں پوری ہیں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کر دو تمہارے لیے بڑا فائدہ رہے گا ورنہ یہ گناہ تمہارے ذمہ ہوگا اچھا جی اس صورت کو سورہ نور کہتے ہیں وہاں ایک بڑی پیاری مثال ہے اللہ ہو نور و سماوات والد یہ مثال سمجھتے پڑھتے ہوئے بڑی دیر بھی لگتی ہے یہ مشکل بھی ہے آسان بھی ہے لیکن اس کا کرکس اور خلاصہ کیا ہے سورہ نور اللہ نے مثال یہ دی پہلے میں مثال ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو تاک کے اندر چراغ ہو چراغ بھی شیشے میں ہو شیشہ بھی آمنہ ہو اور جو چراغ ہے وہ زیتون کے تیل پہ چلنے والا ہو اور اس کی روشنی روشنی ہو ایسا تیل ہے کہ جس کو تو آگ کے مس کرنے کی بھی ضرورت نہیں وہ تو خود ہی آگ پکڑ لیتا ہے تو اللہ فرمای رہا ہے نور و نالانور میرا یہ جو ہدایت کا پیغام ہے اس کی مثال یوں ہے اس کا مانا کیا ہے اس کا مانا یہ ہے سادہ الفاظ میں کہ اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ میرا جو پیغامِ ہدایت ہے میں تمہارا حادی ہوں قرآن تمہارا حادی ہے میرا حبیب تمہارا حادی ہے تو میرا ہدایت کی طرف لانے والا ہے اور میرا راستہ کو مشکل راستہ نہیں ہے میرا راستہ تو ایسا راستہ ہے جس میں ہر جانب تم اسپورٹ کیا جا رہا ہے کیسے کہ ایک لائٹ جال رہی ہو اور وہ پورے حال میں جائے تو روشنی تھوڑی ہوگی لیکن اس کو ایک طرف سے اگر کور کر دیا جائے تو اس کی روشنی ایک ہی طرف جائے گی تو روشنی گھٹے گی یا بڑھے گی بڑھ جائے گی تو تاک پرانے زمانے میں ہوتے تھے جیسے یہ دیوار ہے اس کے اندر ایک جگہ بنی ہوتی تھی وہاں چراغ ہوتا تھا تو جب دیوار کے ساتھ چراغ ہوتا تھا تو آدھی روشنی وہ تقسیم ہونے سے بچ جاتی تھی اور حال اور جو جگہ ہے وہ زیادہ روشن ہو جاتی تھی اب وہ تاک ہے اس کے اندر کیا ہے چراغ ہے چراغ بھی ایسے نہیں اس چراغ شیشے کے اندر ہے شیشہ بھی عام نہیں کانناہا کوکبندر ریون وہ بڑا کمال قسم کا شیشہ ہے اور وہ جلتا ہے وہ بھی ایک ایسے درخت کے تیل سے جلتا ہے جو سرسوں کا یا دوسرا تیل نہیں بلکہ وہ زیتون کا تیل ہے اور زیتون کا درخت بھی عام نہیں بلکہ وہ ایسے خطے کا درخت ہے جو نہ شرکی ہے نہ غربی ہے وہ تو ہر موسم کو انجوائے کرتا ہے اور وہ تیل ایسا ہے جس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ خود بھی کبھی کبھی جل جاتا ہے جیسے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو دائر اسلام میں داخل ہوئے جنہوں نے اپنی فطرت سے اندر کے پیغام کو پہچانا اور وہ دائر اسلام میں داخل ہو گئے انہوں نے سوچا واقعی کوئی اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے تو یہ بڑی کمال آیت ہے خلاصہ کیا ہے اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرا جو ہدایت کا پیغام ہے وہ بڑا سمپل ہے اس کے اندر کوئی گھمن گریہ نہیں ہے میرا ہدایت کا راستہ بڑا سیدھا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا بیان ہے جو کفار اور منافقین ہیں ان کے عامال کے حوالے سے کچھ مثالے دی گئی ہیں ایک بندہ یہاں سے چلتا ہے وہ کسی کڑی دھوپ میں دیکھتا ہے کہ وہ سامنے بارش ہو رہی ہے سڑک کے اوپر ہم عموماً جا رہے ہوں اور دھوپ بڑی کمال شدید ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے بارش ہو رہی ہے لیکن ہم جب قریب جاتے ہیں تو وہ بارش نہیں ہوتی وہ سراب ہوتا ہے سراب دھوکھا ہوتا ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے عامال گویا کہ سراب ہیں عمل بھی کر رہی ہیں لیکن اس عمل کا رواید نہیں پائیں گے منزل تک نہیں پہنچیں گے اور پھر اس کے علاوہ ان کے جو عامال ہیں اور ان کے جو دل ہیں وہ تاریکیوں میں ڈوبے ہیں اور دلوں کے اندر تاریکی بھی ہے جہالت بھی ہے جہالت کے اندر پھر جہالت ہے تو اس کو نور سے بدل کون سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ کا پیغام اللہ کی قدرت کی کچھ نشانیاں مزید بیان کی گئی ہیں مزید دعوت فکر دی گئی ہے اللہ رسول کی اطاعت کی بات ہے چمون نمبر آیت میں اور اب چونکہ یہ صورت نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد تو ہجرت کے بعد اللہ نے جو وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ میں مسلمانوں کو عروج دوں گا اللہ اس کی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک عمال کی ان سے کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت اطاعت فرمائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت اطاعت فرمائی تھی اور نماز کا حکم ہے زکاة کا حکم ہے رسول مکرم کی اطاعت کا حکم ہے اور کافر آجز نہیں کر سکتے اللہ اور مسلمانوں کو زمین میں بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہے یہاں پر ایک بات کی گئی ہے جو ہدایت کا بڑا واضح پیغام ہے ہم سب کے نام اور وہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں تین اوقات میں تمہارے چھوٹے بچے بھی تمہاری پرائیویٹ لائف میں تینوں ٹائم جو ہیں وہ تمہارے لیے پرائیویسی کے ٹائم ہے یہ آیت نمبر اٹھاون ہے یہاں سے ہمیں نمازوں کے اوقات بھی پتا چل رہے ہیں اور منتظہیرت زہر بھی ہوتی ہے اس کا لفظ ہے وَمِمْبَادِ صَلَاةِ الْإِشَاء اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی تین نمازوں کا بیٹوین دا لائن یہاں ذکر کر دیا کہ تینوں ٹائم تمہارے آرام کے ہیں تمہارے بچے اور تمہارے لوگ تمہارے پاس نہ آئیں تو یہ جو آج کل کے دور میں ہمارا بارہ ایک بجے رات کو سونا ہے تو اس آیت کی روح کے یہ خلاف ہے یہ آفٹر عشاء آرام کا ٹائم ہے بہت ساری عادی سے مبارکہ موجود ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد دائرہ بنا کر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو ناپسند فرمائے ہیں تو ہماری مذہبی محفلیں کہاں سے آگئیں ہیں عشاء کے بعد پوری پوری رات محفل ہوتی ہے تو یہ قصور ہمارا اپنا ہے قرآن تو ہمیں ادایت کی طرح بلا رہا ہے ہم پھر ایک اور بات شریعت ہماری کمزوری کو دور کر رہی ہے اور پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک بچے کو پالتے ہیں کوئی چاچے ماں میں پھوپی ماسی کا یا رشتہ داروں کا بچہ چھوٹی عمر میں آتا ہے ہماری ماں و بین و بیٹیوں کے لیے لازم ہے شریعت کہہ رہی ہے جو بچہ تمہارے گھر میں پلا ہے چھوٹا ہے جب وہ بالے ہو گیا اس سے بھی پردہ کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے پھر کن کن کے گھروں میں کھا سکتے ہو کچھ عرب کے رواجات تھے جن کی بات کی جا رہی ہے کچھ میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے اپنے لوگوں کے گھروں میں بلا جھجک آنا جانا کوئی حرج نہیں وہاں کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے اور جو اپنے قریبی اتنے لوگ نہیں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ پریز کی جائے کھانا اکٹھی بھی کھایا جا سکتا ہے کھانا الاغ الاغ بھی کھایا جا سکتا ہے جب کسی کے گھروں میں جاؤ تو سلام کر لو یہ سلام تمہارے لیے بہتر اور برکت والا ہے اس کے بعد صحابہ اکرام کو ذاتِ رسالتِ معاب کی بارگاہ کے عدب بتایا جا رہے ہیں کہ جب تم کسی اعتماعی کام میں نبی کی بارگاہ میں موجود ہو تو چمڑی نہ جایا کرو نبی کو بھی میرے حبیبِ مکرم کو بھی آرام کرنے دیا کرو جب کام ہو جائے تو اپنی رہوں پہ چاہیے کرو اور پھر میرے رسولِ مکرم کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تم آپس میں اوئے یہ وہ کر کے بلاتے ہو میرے معبوب کی بارگاہ کے عدب کا خیال رکھا کرو جو نافرمان بنتے ہیں ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے یا آخرت میں ان کو عذابِ علیم دے دیتا ہے تو میں نے تھوڑا زیادہ ٹیم دیا اس صورت کو کیوں کہ یہ صورت بڑی موکم صورت ہے یہ پڑھائیں میں بلکہ ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں پندرہ جولائی دوہزار بیس تک چھوٹیاں بڑھ گئی ہیں آئی تاریخ کیا ہے جی مئی کی آٹھ آٹھ مئی پھر آٹھ جون پھر آٹھ جولائی اب آپ کے پاس دو مئینے ہیں پرائیویٹ سرکاری طوام ادارے باند ہیں خدا کے لئے اپنے بچوں کو کم از کم دو تین صورتوں کی تعلیم دے دو بکرہ سے کھا دو مائدہ سے کھا دو نور سے کھا دو ہاں قیامت والے دن ہماری بخشش ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے ایک لی صورت ہے جی سورہ فرقان سورہ فرقان کے ذرا موٹے موٹے مضامین دیکھ لیں تاکہ ٹائم کی مناسبت سے یہ چیزیں مہنے جو جائیں سورہ فرقان جی مکی صورت ہے اس کی ستتر آیات ہیں اور چھے رکوں ہیں فرقان قرآن مجید کو کہا گیا ہے تبارک اللہ ذی نزل الفرقان یہ کتاب تو حق اور باطل کو وضع کر دیتی ہے آج اس کتاب کے باوجود بھی ہم حق اور باطل کو پہچان نہیں سکتے کیوں ہماری صلائیت نہیں ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی ہمارے نظام تعلیم نے ہماری صلائیتوں کو رگڑ دیا ہے ان کے لئے ہمیں پالش نہیں کیا کہ ہم آگے جا سکیں تو اس کی جو پہلی چونتیس آیات ہیں وہ اس صورت کا مقدمہ ہیں ستتر میں سے چونتیس آیات اس کا کیا ہے جی مقدمہ ہیں ان کے اندر کیا بات ہے قرآن کی حقانیت کی بات ہے رسول مکرم کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں مشرقین ہیں چونکہ مکی صورت ہے ان کی مضمت کی گئی ہے ان کو کنڈیم کیا گیا ہے اور وہ جو کافر باتیں کرتے ہیں یہ کہ قرآن گھر لیا گیا ماذا اللہ یا جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ یہ حضور کے ٹوٹے پھوٹے ماذا اللہ خواب ہیں ادغاس و احلام تو یہ سارے اعتراضات یہاں پر کیے گئے انہیں کہا گیا کہ یہ کتاب اس ذات نے نازل کی ہے جو زمین و آسمان کے ارپوشیدہ راز کو جانتی ہے پھر اہل مکہ کا ذات رسالت ماب کی اوپر اعتراض تھا یہ کیسا رسول ہے ماذا اللہ جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے گلیوں میں چلتا ہے اگر کوئی رسول آنا ہی ہوتا تو کوئی فرشتہ رسول بن کے آ جاتا یا کسی کے پاس خزانہ ہوتا کوئی کروڑ پتی عرب پتی ہوتا کوئی تھاٹ باٹ ہوتی دس بارہ سکورٹی گارڈ ساتھ ہوتے کوئی ڈالے شالے ہوتے اس میں کوئی نبی ہوتا تو ہم پھر بات مانتے اللہ فرما رہے ہیں مابوب یہ نہیں نبوت من جان بلہ ہے یہ قصب نہیں یہ وابی چیز ہوتی ہے فرشتہ نبی ہوں یا انسان یہ اللہ کی منشاہ اور مرضی ہے کہ وہ کس کو نبی بنا کے بھیجے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر پھر مزید مثال دی گئی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی قیامت کی تو پہلی چونتیس آیات یہ سورت کا مقدمہ ہے ان کو اسی طریقے سے پڑا جائے اب آمونی سوے پارے میں داخل ہو جائیں گے وہاں پر آوالیں قیامت ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت کی بات ہیں قیامت کے دن جو حسرت کا حسرت سے ظالم اپنی انگلیوں کو موں میں کٹے گا اور کہے گا کیا ہوا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں وہاں پر نیک عمال نہیں کی اللہ رسول کے تو یہاں پر اس کی جو ہے وہ بات ہے اس کے بعد جو ذکر سے جس دوست نے اور خلیل نے اس کو بیکایا تھا جیسے آج ہمارے دوستوں کی یاروں کی محفل میں ہماری نمازیں اللہ رسول کی باتیں ضائع ہو جاتی ہیں تو وہاں پر وہ بندہ جو ہے وہ حسرت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ چند انبیاء کا تذکرہ ہے آیت نمبر پینتی سے لے کر چالیس تک اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مثال رکھی گئی ہے کہ معبوب دیکھیں نافرمان قوموں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ذرا بتائیں اہل مکہ کو کہ یہ آپ کی نافرمانی پر نہ آئیں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے حضرت حارون کا حضرت نو کا قوم آدھ کا اللہ فرما رہے ہیں معبوب آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ آپ کی بات سنیں گے یا سمجھیں گے معبوب جو آپ کی بات نہیں سمجھتا یہ تو علائے کا کل انعام یہ تو جانور ہیں یہ تو چوپائوں کی طرح ہے بلہم ادلو لیکن معبوب جانور بھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ کلے پر بندے تو بندے رہتے ہیں لیکن معبوب یہ منکرین حق تو جانوروں سے بھی باتتا رہیں جانوروں میں بھی کچھ سلیکہ ہوتا ہے معبوب جو آپ کی رسالت کا منکر ہے جو میرے خالق ہونے کی خالقیت کا منکر ہے اور میرے رب ہونے کی ربوبیت کا منکر ہے معبوب وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرائے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر بہت ساری مثالیں اللہ نے دیں ہیں دن کا رات کا آنا اور نیند کا انسان کو ملنا اور ہواوں کا چلنا آسمان سے بارش نازل ہونا زمینوں کا چیزوں کو اگانا اور پھر دو پانیوں کا ملنا جن کے رنگ اور ہیں ذائقہ خوشبو اور ہے لیکن اللہ کی قدرت سے وہ آپس میں کبھی ملتے نہیں یہ رب کی کاری گریبت آئی گئی حضور کو مبشر اور نظیر کہا گیا ہم آج سجدہ بھی کریں گے سورہ فرقان میں کل ہم نے جو سجدہ کیا تھا وہ کتوان تھا چھٹا آج ہم کتوان سجدہ کریں گے ساتوان اور ٹوٹل سجدہ قرآن میں کتنے ہیں چودہ آج الحمدلہ ہم نصف سجدہ کر لیں گے اور یہ آیت سجدہ جو ہے یہ ساٹھ نمبر ہے اس کے بعد یہ جو فرقان ہے قرآن اس کو جب کپڑتا ہے تو وہ فرقان سے عباد الرحمان بن جاتا ہے وہ عباد الشیطان نہیں رہتا وہ شیطان کا بندہ نہیں رہتا وہ رحمان کا بندہ بن جاتا ہے سوال رحمان کے بندے کون ہیں سنیں زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بڑی نرم طریقے سے اور جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑے سلیکے سے کوئی جاہل بات کرے تو اس کی جہالت پہ اتر کر اسی لیول پر ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے ان کے لوگوں کی جہالت کا جواب بھی حکمت سے برپور ہوتا ہے اور وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اور وہ دعائیں اللہ سے کرتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے اور پھر جب خرج کرتے ہیں تو نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں نہ فضول خرچی سے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں کسی نفس کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ایمان اور عمل کا گاہے گاہے ثبوت پیش کرتے رہتے ہیں جھوٹھی گوائی نہیں دیتے آئی تو گوائی پانچ سو چھے سو میں مل جاتی ہے آپ عذاب کے باہر چلے جائیں کتنے کی گوائی ہے جی ساڑھے چار سو کی ہزار کی پندرہ سو کی جتنا بڑا کیس ہے اتنے کی گوائی اللہ فرما رہا ہے واللہ زینا لا یشدو نظور میرے نیک بندے جھوٹھی گوائی کبھی بھی نہیں دیتے اور جب وہ اپنی زندگی کا مشن تبلیغ اسلام بھی پورا کرتے ہیں اور لغب باتوں میں نہیں پڑتے اور اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو وہ اندے ہو کے ہی ان کے اوپر نہیں گر پڑتے ان میں غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں غور و فکر کا حق ادا کرتے ہیں صرف قرآن کو اذکار میں نہیں رکھتے قرآن کو اپنے عمل میں لاتے ہیں یہ بھی بات بڑی سمجھنے والی ہے قرآن کی تلاوت کا بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن قرآن میں غور و فکر اسے بڑا مرتبہ ہے قرآن پڑھنے کے لئے تو ہے لیکن قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کے لئے اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس صورت کے اندر کی گئیں اور پھر آخر میں ایک دھمکی دی گئی قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ قَذَّبْتُمْ فَصَوْفَيَقُونُ الْعِزَامَةِ ستتر آیات ٹوٹل آج الحمدللہ ہماری چار منزلیں بھی مکمل ہو گئیں تین پانچ سات اور نو کل جو ہم منزل شروع کریں گے اس کے اندر ہماری گیارہ سورتیں ہوں گی ٹوٹل اور ان کو ہم انشاءاللہ چار دنوں کی تقسیم سے ایوریج پارہ رکھے کہ پارے سے زیادہ ہماری تراویہ نہ بنیں پارے سے کم ہو راؤنڈ آباؤٹ ہو تاکہ ہمارا چھبیس جو تراویہ ہوں گی چھبیس رمضان اس وقت تک یہ مکمل ہو جائے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان دنوں کو جو ہمیں ہمارے بچوں کے لیے ہمیں ملے ہیں چھٹیوں کے لیے ان میں ہمیں قرآن زیادہ زیادہ اپنے بچوں کو سمجھانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْهَا اللَّا بَلَا